ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم سیکنڈ جو ہے پارٹ برین کا وہ اس پریزنٹیشن میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہمارا جو برین ہے اس کے جو تین حصے تھے فور برین، میڈ برین اور ہینگ برین جو ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو سیریبلم جو ہوتا ہے جو کی سیریبلم کے نیچے جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے نیانترت کرنا مسل مومنز کو مینٹین کرنا ہمارے پوسچر کو ہمارا جو بیلنس کا کام ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے ہمیں کہیں کہ جو سیریبلم ہے اس کے جو امپورٹنس آپ نیچے کی اور دیکھ سکتے ہو بلوش کلر میں کی سیریبلم نیچے کی اور سیریبلم کے گری کلر کا جو حصہ ہے وہ سیریبلم ہے اس کے نیچے جو ہے بلو کلر کہہ رہی ہے اس کو ہم سیریبلم کہتے ہیں اس سے ہم نیانترت کرتے ہیں ہمارے مسل مومنز کو ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سیریبلم سے نیانترت ہوتی ہیں اب یہ جو سارے جو ہے ہم نے دیکھا کہ concern ہے ہمارے coordination سے ہمارے adjustment سے ہم کس طرح سے movement کو determine کرتے ہیں وہ ایک طرح سے determine ہوتا ہے feedback control کے مادہم سے brain stem کے اگر ہم بات کریں تو اس میں mid brain آتا ہے pons آتا ہے اور medulla obligenta آتا ہے یہ جو brain stem ہوتی ہے وہ ایک relay center کی طرح کام کرتی ہے جو کی connect کرتی ہے ایک کڑی ہے جو connect کر رہی ہے cerebrum کو cerebrum کے دوارا تو cerebrum اور cerebrum کو connection کا جو کام ہے کڑی کا جو کام ہے وہ اس brain stem کے دوارا ہے یہ جو brain stem ہے اس میں mid brain pons اور medulla obligenta آتے ہیں اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کتاب میں diancephalon بھی دکھا ہوا ہوتا ہے but diancephalon ہم حصہ four brain کا مان سکتے ہیں diancephalon کا تو mid brain اس کے بعد میں شروع ہوتا ہے mid brain pons اور medulla obligenta جو کی brain کی stem میں آ رہے ہیں diancephalon جو ہے وہ جو کی brain stem کے اوپر کا جو حصہ ہے جو کی cerebral hemispheres کے بیچ میں وہ پستت ہے جس میں کہ thalamus, hypothalamus, optic tracts, optic chiasma, infundibulum, ventricle third, posterior pituitary gland اور pineal gland سے یہاں پہ important role میں یہاں پہ present ہوتی ہیں یہ سن رچنائیں diancephalon میں اور جو mid brain جو ہوتا ہے اس کو ہم mesencephalon بھی کہتے ہیں جو کہ diancephalon اور pons کے بیچ میں اوپستت ہوتا ہے ایک relay center کا یہ کام کر رہا ہے اس میں visual اور auditory reflex centers یہاں پہ present ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں motor pathways کا جو connection ہوتا ہے cerebrum کا cerebrum سے اب اگر ہم pons کی بات کریں تو وہ آگے کی اور اوپستت ہوتا ہے medulla کے اوپر اوپستت ہوتا ہے اور ایک bulging mass کے روپ میں اوپستت ہوتا ہے اس میں transfer fibers ہوتے ہیں جن کا separation ہوگا cerebrum سے اور یہ external جو features ہم pons کے دیکھتے ہیں تو وہ transfer fibers کا بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ regulation کا کام کرتا ہے respiration کا اور دوسرے جو vital regulation جو events ہوتے ہیں تو اگر pons کا مطلب ہوتا ہے bridge جو کی indicate کرتا ہے function کو مطلب ایک relay station ہے lower center کا اور higher center جو brain کا ہے ان کے بیچ میں یہ relay center کا کام کر رہا ہے یہاں پہ cranial جو nerves ہیں fifth through the eighth وہ direct supply کرتی ہیں pons کی اور اس کا کام ہے regulation of respiration اس کا مکھے کام ہے medulla جو obliganta جو ہے وہ pons اور spinal cord کے بیچ میں present ہے اور یہ control key کی طرح autonomic body functions کرتا ہے relay کرتا ہے nerves signals کو brain اور spinal cord کے بیچ میں ایک طرح سے important respiratory center کا کام کرتا ہے cardiac center کا کام کرتا ہے ویسو موٹر center کا کام کرتا ہے اور reflex centers کا کام کرتا ہے respiratory center مطلب جتنا بھی ہم کس گتی سے سانس لے رہے ہیں کیا ہمارا depth of breathing ہے کتنا ہم نے inhalation کیا ہے cardiac center میں heart beat کا کس طرح سے regulation ہو رہا ہے blood pressure کو کس طرح سے ہمارے کام کرتا ہے تو یہ جو سارا جو نینترن ہوتا ہے وہ medula کی دوارہ ہوتا ہے اور یہ جو medula ہے center for autonomic reflex control ہم کہہ سکتے ہیں circulation heart lungs کا integrated autonomic reflex center ہے چاہے ہم اس میں coughing sneezing activities کر رہے ہیں then hypothalamus جو hypothalamus ہوتا ہے وہ master control ہوتا ہے ہمارے autonomic system کا جس سے کی ہمارے شریر میں homeostatic condition بنی ہوئی رہتی ہے کی body weight ہمارا نینترت رہتا ہے ہمارا جو salts کا جو concentration ہے وہ نینترت رہتا ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے جب ہمارا water یا electrolyte imbalance ہو جاتا ہے body میں ہم کیسے جاگتے ہیں ہم کب سوتے ہیں ہمارا کتنا body temperature ہونا چاہیے blood pressure کتنا ہونا چاہیے heart rate کیسا ہونا چاہیے ہمارا جو hormones جو secretion ہے وہ بھی hypothalamus کے دوارہ نینترت ہوتا ہے تو ہم اس hypothalamus کو اس ڈائیگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو hypothalamus ہے جو کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو pituitary جو گرنتی ہے اس کے اوپر کی اور یہ situated ہے اور یہی structure ہے جو homeostatic conditions کو ہمارے شریر میں maintain کر کے رکھتا ہے اس کے بعد میں آتا ہے thalamus thalamus جو ہے central relay station کا کام کر رہا ہے ساری sensory information کے لئے کرتا ہے except olfactory اور جو بھی ہمارے cerebral cortex میں جو سوچنا ہی جا رہی ہیں جیسے کہ ہم pain ہے یا آپ کو touch ہے یا آپ کو temperature کا پتہ چل رہا ہے آپ کتنے attentive ہو آپ کتنے alert ہو آپ کی memory جو ہے وہ کس طرح سے enhance ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہمارے thalamus سے regulated ہوتی ہیں جو ہمارا جو central nervous system ہے جس میں کی brain اور جو spinal cord ہیں ان کا جو protection ہوتا ہے وہ bones کے دوارہ ہوتا ہے vertebral column اور cranium کی جو bones ہوتی ہیں اسی طرح سے یہاں پہ ایک طرل پردات flow کرتا ہے جو کی colorless ہے جس کو ہم کہتے ہیں cerebral spinal fluid جو کی ventricles میں flow کرتا ہے brain کے around the brain spinal cord جس سے کی کوئی injury ہے وہ protect ہو سکے brain اور جو spinal cord ہوتے ہیں وہ covered ہوتے ہیں protected ہوتے ہیں tough connective tissues سے جس کو ہم کہتے ہیں meninges اور outer most جو layer ہوتا ہے وہ duramater ہوتا ہے inner most pyamater ہوتا ہے بیچ میں ہوتا ہے آپ کے arachenoid matter تو یہ meninges جو ہیں وہ three layers انڈچنا ہے جو brain اور spinal cord کو cover کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں cover کرنے کا کام کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے ایک طرح کا protection کا کام ہوگا جو کی ایک important بھومی کا نبات ہے ہمارا central nervous system اب یہ جو سوچناوں کا جو آدان پردان ہوتا ہے وہ nerves کے مادیم سے ہوتا ہے تو brain جو ہے ہمارے شریر کے ساتھ میں communicate کرے گا spinal cord مادیم سے تو بارہ جوڑی cranial nerves پائی جاتی ہیں جس میں سے جو دس ہیں وہ control کرتے ہیں ہمارے مومنٹ جیسے کہ eye movement facial sensation ہو گیا taste swelling ہو گیا cranial nerves جو ہے smell اور vision کی وہ originate کرتی ہیں سیری برم میں تو سیری برم میں وہ originate کرتی ہیں آپ کی cranial nerves smell اور vision کی اب اگر ہم cranial nerves کو رومن نمبر سے designate کرتے ہیں ایک طرف تو ہم اس کی numbering کرتے ہیں جو numbering ہم کرتے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں roman numerals میں لکھتے ہیں number one اس کو کہیں گے olfactory یہ کس کے لئے ہے smell کے لئے جو بھی ہم flower کی جو خوشبو ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے جسے ہمارے moment of eyes بہت تیج روشنی کم روشنی تب آپ کی cranial nerves third occulomotor اس میں اس کے دوارہ یہ نیانترت ہوگا fourth جو ہے trochlear moves the eyes جو eyes کا moment ہے وہ اس کے دوارہ ہوگا trochlear کے دوارہ ہوگا trigeminal جو فیس کا جو sensation ہوتا ہے جس طرح سے ہم facial movements کرتے ہیں six میں ablutions ہیں eyes کا جو movements ہماری ہو رہا ہے trochlear is for ears جو moment ہوگا اور جو فیشل جو ہے face کیسے move کر رہا ہے vestibular cochlear کیسے ہم ہمارے اپنے آپ کو بیلنس کر پا رہے ہیں ہم کیسے سن پا رہے ہیں کوئی چیز glosso pharyngeal glosso کا مطلب ہوتا ہے tongue pharyngeal مطلب pharynx کیسے ہم کوئی چیز کو tongue سے taste کرتے ہیں ہمارے taste buds present ہوتے ہیں ہم بہت جلدی کھانا کھاتے ہیں یا دھیرے دھیرے کھانا کھاتے ہیں that is controlled by this cranial love that is ninth glosso pharyngeal اسی طرح سے ہمارا digestion کا کیا گتی ہے heart rate کیسا ہے vagus سے control ہوتا ہے 11 ہمارے head movements ہوتے ہیں 12 hypoglossal hypoglossal is moving the tongue glosal tongue hypo hypoglossal moves tongue to اس طرح سے ہی ہماری جو cranial nerves ہیں they are in a way controlling all our activities جو بھی ہماری activities ہماری physiological activities ہوتی ہیں وہ in cranial nerves کے مادیم سے ہوتی ہیں تو یہ ایک سے لے کر 12 تک roman numerals میں لکھے جاتی ہیں ان کے الگ الگ کارے ہوتے ہیں ہیں in cranial nerves کے آپ آپ جو جیسے برین ہوتے ہیں آپ روز 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 موسیقی